کرپٹو کرنسی ملک بھر میں بند ہونے جا رہی ہے اس خبروں نے پکڑ لیا ہے انتہائی زور اور شور تو دوستو ہر انسان جس نے کرپٹو کے سی کو بھی نہیں جانا وہ بھی اب اس طرف دیکھ رہا ہے شاید یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا مومنٹ بننے جا رہا ہے جس میں کرپٹو کرنسی کا اس کو بھی معلوم ہو جائے گا جو نہیں جانتا کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے آیا ہوں کہ کیا کرپٹو کرنسی پاکستان میں بین ہونی چاہیے کہ نہیں اور اس میں لوگوں کی کیا رائے ہیں ہمارے مطابق جو ہم نے ابھی تک ریسرچ کی ہے اور اس کا نقصان پاکستان میں کن لوگوں کو ہوگا میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پر بتاؤں گا کہ پاکستان اگر کرپٹو کرنسی کو خود پر موٹ کرتا ہے تو اس میں پاکستان کی اپنی ساتھ کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور ہم اپنے دشمن ممالک کو بھی دنیا کی ہر فیلڈ میں اپنے سے کہیں زیادہ پیچھے چھوڑ سکتے ہیں لیکن یہ بات گورنمنٹ تک کون پہنچائے گا آپ یا میں ہم سب مل کر پہنچائیں گے اور ہمیں ایسے تمام کونٹینٹ کو پر موٹ کرنا ہے جس میں کچھ ایسی چمک ہے جو آپ نے بھی دیکھ لی ہے میں نے بھی دیکھ لی ہے اور ہر کرپٹو کے یوزر کو پتا چل چکا ہے کہ دنیا کا مستقبل کیا ہوگا اور جو لوگ جانتے ہی نہیں کہ کرپٹو کرنسی دنیا کے لیے کیا چیز بننے جا رہی ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کی پوری تفصیل دیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی سے لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ یہ ہے آپ کے لیے بلکل فری اور ہمارے لیے یہ فیول کنزمشن کا کام کرتا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے آئے دن نئے سنیا کونٹنٹ تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی طرف بڑے موضوع شروع کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان مزین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکا ٹیک انڈ بزنس آب دوستو ہر طرف یہ بات عام ہو چکی ہے کہ کرپٹو کرنسی کو بین کرنا چاہیے یہ کون لوگ ہیں جو بین کرنے کی باتیں کرتے ہیں آیا کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ کرپٹو کرنسی سے ہماری ینگ جنریشن کا کتنا فائدہ ہوا کیا کوئی اس بات کو بھی جانتا ہے کہ دوہزار پندرہ میں جس انسان نے صرف سات سو ڈالر کا سات سو یا سات سو تیس ڈالر کا ایک بی ٹی سی بیٹکوائن بائے کیا آج وہ کتنے کا مالک بن چکا ہے وہ پاکستان میں اگر پیسہ آئے گا تو کس کے حق میں آئے گا وہ ریونیو اگر پاکستان میں آتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ آئیں انہوں نے کبھی بھی اس موضوع کو سیریس نہیں لینا چاہا ہمیشہ ہر حکومت نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کرزائی ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ کرزائی ہے اس کے سر پہ پیسہ ہے ہم یہ پیسہ کیسے اتارے گے آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کا آج جتنا بھی کرز ہے اگر آپ ایک پرچون ہیں دکاندار ہیں ایک سیلر ہیں اگر آپ لو رومینس آپ کو ہو گیا ہے گاڑی سیل پرچیز کرنے کا آپ کو چھوٹے سے چھوٹے کاروبار میں پچھتر سال سے اگر الجھا دیا گیا ہے کہ بس یہی کرتے رو اور اس کے تھوہی تم زندگی میں کچھ بنو گے تو یقینا یہ کرزے بھی نہیں اتریں گے اور پاکستان شاید بنانا ریپبلک بن کے رہے گا لیکن کرپٹو کرنسی ایک واحد کاروبار ہے جس سے کوویڈ کے دنوں سے لے کے اب تک جن لوگوں کو میں صرف دور دور سے ہی جانتا ہوں انہوں نے اپنی زندگیاں بدل لی لوگوں نے اپنی کمائی کا اونلی ون پرسنٹ اس کاروبار میں ان کیا اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو دوستو کیا ایسا کاروبار کبھی غلط ہو سکتا ہے جس میں کوئی الیگل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے جبکہ گورنمنٹ کے لیے فائنانشل ایڈوائز تو یہ ہے کہ گورنمنٹ خود آئے اس کو سمجھے ایک ٹیم تشکیل دے اور اس کام کو پوری طرح سمجھنے کی چاہت شو کرے تاکہ عوام کے ساتھ اور پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور اسے پتا چلے کہ ایک حرام کھوری کے علاوہ اور بھی دنیا میں ایسے کئی کام ہیں جس سے آپ پیسہ ارن کر سکتے ہیں جس سے دنیا امیر امیر ترین ہوتی چلی جا رہی ہے پاکستان نے سال دو ہزار بیس میں صرف ایک ارب ڈالر ویٹکوائن سے ارن کیا جتنے بھی یہاں کے یانگسٹر تھے لیکن ہمارے ہم سایہ ممالک نے پچپن ارب ڈالر صرف کرپٹو کرنسی کی مارکٹ سے ارن کیا تو دوستو آپ خود حساب لگائیں کہ پاکستان کا کرزہ کتنا ہے یہاں سے منافع کتنا آ رہا ہے کیوں پاکستان میں کرپٹو کو لیگلائز نہیں کیا جا رہا اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ایکزیکٹلی ڈیم جیسے آپ نے مارکٹ میں دیکھا ہوگا اپنے ملک میں رہتے ہوئے ایکزیکٹلی بہت زیادہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی بھلائی چاہتے ہی نہیں ہیں لیکن افسوس کہ وہ پاور میں ہیں گورنمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور وہ ہمیشہ ایسی فینانشل ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا کبھی بلا ہوئی نہ سکے کرپٹو کرنسی میں پاکستان کے یانگسٹرز نے دوزار بیس سے لے کے اکیس تک اتنی ارننگ کی کہ گورنمنٹ کو اگر یہ کانٹا چوبنے لگ گیا ہے تو میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ آپ ایک مخصوص مارجن اپنے لیے بھی اس کے اندر فکس کر دیں ہر اپلیکیشن کو ہر ایکسچینج کو اپنے انڈر لے لیں اور ایک میکنیزم تیار کریں اور عوام کو دیں سخولتیں تاکہ عوام انڈے بیچنے سے نکلے انڈے یا کوئی بھی چیز آپ اس کو لگا دیتے ہیں لیٹس پوز آپ نے لوگوں کو دکاندار بنا کے رکھ دیا جی آپ یہ کریں گے تو حالات بدلیں گے لوگ جب سے پاکستان بنا تب سے لے کے آج تک لوگوں کو یہی معلوم ہے دکان کریں کاروبار کریں کاروبار کریں فیزیکل کاروبار مرگی کا کاروبار یا لوہے کا کاروبار یا تجار میں کہتا ہوں فیزیکل کاروبار برے نہیں ہیں لیکن کرپٹوکرنسی کو بھی اس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے تاکہ آج کا ینگسٹر اگر پیچھے رہ گیا تو وہ اپنے ملک کو تو گالیاں ہی دے گا کیونکہ اگر آپ کے ملک میں اس چیز کو بین کر دیا جاتا ہے جس کی باتیں سرزور پکڑ کے یعنی کہ دھنڈورہ پیٹ رہی ہیں کہ بین ہونے جاری ہے لوگوں کے سر سے خدا رہا یہ خوف نکالیں تاکہ لوگ تیل گھی اور پیٹرول جیسی چیزوں کی پریشانی کو لے کر آزاد ہوں اگر آپ دس ہزار کے راشن کو لے کر پریشان ہیں تو کرپٹوکرنسی میں اگر کسی نے اپنی سیونگ کا مطلب دس لاکھ اگر اس کے پاس پڑا ہے تو اس نے اس کے اندر صرف دس ہزار بھی انولف کیا تو اس نے بہت فائدہ اٹھایا آج یہ ایڈوکیشن پاکستان میں تیزی سے عام ہو رہی ہے لیکن یہ ہرڈر ہمیشہ پاؤں کی زنجیر بنتی ہے کہ کہیں گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن نہ لے لے اور ہمارا سرمایہ نہ پس جائے تو دوستو میں ہمیشہ اپنے ویورز کو فائنانشل ایڈوائز کے طور پر ایک ہی بات کہتا آیا ہوں صرف 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 ایک ہی بات کہ آپ اس خوف سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سٹیپ لینا پڑے گا خالی سوشل میڈیا کی خط تک آپ نہ بیٹھے رہیں آپ اسے ریل لائف میں بھی پرموٹ کریں اور اگر آپ کے ارد گرد آپ سے چڑے لوگ کوئی ایسے جوبز پہ ایسے عودوں پہ فائز ہیں تو آپ ان کے تھو یہ بات اسمبلی تک پہنچائیں تاکہ کوئی ٹیم اٹھ کے آئے اور اس کے اوپر مذاکرات کرے تاکہ پاکستان ایک بڑے نقصان سے بچ جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گر کرپٹو کو بین کر دیا جاتا ہے کوئی آئی پی شائی پی لگا کر آپ کو وی پی آن یوز کرنا پڑتا ہے تو اس میں صرف نقصان یانگسٹر کا ہونے والا ہے جو اللہ نہ کرے نہ ہو کیونکہ یانگسٹر اس سے بہت اچھا ارنڈ کر کہ اپنے گھروں کے حالات بہتر کر رہے ہیں دوستو وہ چیز کیسے غلط ہو سکتی ہے جس سے کسی کے گھر میں بہتری آتی ہو اور کسی کا نقصان بھی نہ ہوتا ہو یہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالنے والی چیز کہ آپ نے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا اور آپ نے اپنے گھر کے حالات بہتر کر لیے یہ ایک ٹریڈ ہے جسے سمجھا ہی نہیں جا رہا اگر آپ کو بار بار ایسا لگے گا کہ کرپٹو آنے سے آپ کے ملکے اپنے کاروبار بند ہو جائیں گے تو دوستو ہو جانے دیں میں گورنمنٹ سے اپیر کروں گا اگر کرپٹو سے آپ کے ملکے ادھار اترتے ہیں کردے اترتے ہیں عوام صدرتی ہے لوگوں کے گھروں میں روٹی آتی ہے پیٹرول گھی تیل گھی کی باتوں سے ایک عوام پریشان ہو چکی ہے کیا شاید آپ کو سننا پسند ہے میں گورنمنٹ سے محادث ہوں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو دوستو کائنڈلی میرے ساتھ اس ویڈیو کو پرموٹ کریں تاکہ یہ بات عام ہو کہ اس کے اوپر بات ہو گورنمنٹ اپنا منافع آپ کے ساتھ شیئر کرے کہ بھئی ہم آپ کی ٹریڈ پر اتنے پیسے لیں گے مثلا لیٹس پوز آپ کسی بھی ایکسچینج میں دوستو ڈالر بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو اس میں سے کہ تین ڈالر گورنمنٹ لے لے گی تو یہ تو دنیا کا سب سے مضبوط طریقہ ہے عوام سے ٹیکس لینے کا اور یہ ان لیگل ایکٹیویٹی کیسے ہے اس میں تو دنیا کی سب سے مضبوط ترین ویریفیکیشن کی جاتی ہے جسے ہم کی وائی سی ویریفیکیشن کہتے ہیں اس میں آپ کو اپنا آئی ڈی کارٹ ایڈ کر کے اپنے فرنٹ کے اپنے اس پوسچر کی فوٹو دینی پڑتی ہے اور آپ اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتے ہیں آپ کی تمام ڈیٹیل ان کے پاس سلی جاتی ہے یہ ایک ہی چیز باقی ہے وہ ہے گورنمنٹ کا اپنا انٹرسٹ اگر آج خدارہ گورنمنٹ سے میں اپیل کرتا ہوں کیونکہ مجودہ پرائم منسٹر پڑے لکھے ہیں دنیا کو جانتے ہیں باقی اب تک کہ جتنے بھی پرائم منسٹر ان سے بہتر ہی ان کی حالت ہے زینی طور پر کیونکہ وہ سمجھنے کی سکت رکھتے ہیں وہ اس کاروبار کو سمجھیں اور پاکستان میں کم از کم اگر وہ ابھی لیگل نہیں کر سکتے تو اسے اللیگل بھی مت کریں بلکہ اپنے ینگسٹر کو پروٹیکشن دیں تاکہ یہ کاروبار پاکستان میں بند نہ ہو کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ یہ کاروبار بند ہوتا ہے تو ینگسٹر کا لاکھوں کا روپیہ ٹوب جائے گا وی پی این کے چکر میں کل کو ایکسٹینڈ بھی بند ہو جائیں گی وی پی این آپ کا کام تو کرے گا صرف اور صرف ویڈرال کی خط تک لیکن ٹریڈ کرنے میں وہ بہت دشواریے پیدا کر سکتا ہے اور اس کا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کے دشمن کو ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو میں کسی کا نام یہاں پر ہائلائٹ نہیں کر سکتا آپ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ آئے لیگل آئے اور پاکستان کافس میں ذاتی انٹرس بھی ہو تو آپ ایک ایک ٹریڈ پر چاہے وہ دس ڈالر کی ٹریڈ کیوں نہ ہو اس کے اوپر زیرو پوائنٹ زیرو 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 ون زیرو ٹیکس لگا دیں تاکہ گورنمنٹ کے خاتے میں پیسہ چاہتا رہے اور آگورنمنٹ کے کرزے بھی اترتے رہیں اور پاکستان کی ینگ عوام کو سمجھا جائے ان کو اگنور مت کیا جائے اگر آپ کہتے ہیں کہ یوت ہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے تو پھر یوت کو آج اگنور کیا گیا تو کرپٹو کی فیلڈ میں جہاں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے پاکستان بہت ہی چھیرہ جائے گا جو کہ آلڑی ہمارے لئے کمپیٹیشن بہت سخت ہو چلا ہے ہوفلی دوستو میرا یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا سکیں ویڈیو پسند آئے تو اسے فرنڈلی ریکویسٹ ہے اسے شیئر کیجئے گا تاکہ یہ گورنمنٹ کے کسی بھی ایک پاکستان سے پیار کرنے والے ملازم تک یہ بات پہنچے تو ہم سے کوئی مذاکرات کرے کہ کرپٹو بین نہیں ہونی چاہیے اس کاروبار کو سمجھا جائے اسے سمجھا جائے اس کی ٹریڈ کو سمجھا جائے اور گورنمنٹ اسے پروپر لیگل کرے امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ زیادہ چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ